بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج میں آپ کے ساتھ صرف دس منٹ میں تیار ہونے والا سوجی کا ٹھکری ہرڈباک کی ریسپی شرک کری ہوں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آدھا کپ گھی لیا ہے اس کو ملٹ کر لیا ہے تو اس کی اندر ڈال دیا ہے ڈیر کپ سوجی تو ہم سوجی کو بہت اچھے سے لائٹ گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے بھونیں گے اس کو اچھی طرح یہاں پہ میں نے الائچی لی ہے تین عدد الائچی کے دانے نکال کے اس کے اندر ڈال دی ہیں آپ چاہیں تو الائچی کا پاودر بھی ڈال سکتی ہیں تو یہاں پہ یہ والا جو ٹکری ہلوہ جو ہے یہ صرف دس منٹ میں ہی بن کر تیار ہونے والا ہے تو یہاں پہ دیکھیں بہت ہلکا سا اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو چکا ہے تو یہ بہت ہی جلدی بننے والا اور بہت ہی مزیدار بننے والی ایک مٹھائی تیار ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کا لائٹ سا گولڈن کلر آنا شروع ہو چکا ہے تو اس کو تھوڑا سا اور کلر آنے دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں بلکل گولڈن کلر آ چکا ہے بس ہم نے اس کو اتنا ہی گولڈن کلر کرنا ہے اور ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے ایک پین لیں گے ایک کپ چینی ڈال لی ہے اور ایک کپ اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے اس کا ہم شیرہ تیار کر لیں گے ایک موٹی تار کا شیرہ تیار کر لیں گے بس اس کی بھی پریپریشن ہو چکی ہے تو ہم کیا کریں گے اب فلیم کو آف کر دیں گے دونوں چیزوں کو کر دیں گے مکس تو اب میں نے چولے کی آنچ جو ہے اس وقت بند کر دی ہے بس اس کو شیرے کو مکس کرنے کے بعد آنچ جو ہے وہ میں نے نیچے جلا دی ہے تو یہاں پہ یہاں پہ میں اس کو پکا رہی ہوں بس آپ نے اس کو مسلسل پکاتے جانا ہے جب تک یہ کنارے جو ہے اپنے چھوڑنا شروع کر دے گا یہ ٹکری حلوہ تو آپ کا یہ جو مٹھائی ہے یہ بن کر تیار ہو جائے گی انتہائی آسان اور صرف دس منٹ میں بننے والی تقریبا جو ہمیں مٹھائی ہے وہ نائنٹی پرسنٹ کھوک ہو چکی ہے بس ہم نے اس کو زیادہ کھوک نہیں کرنا ورنہ یہ جو ٹکریوں ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہو جائیں گی تو بس ہم نے اس کو یہاں پہ دیکھیں کنارے اس نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے بس تھوڑا سا ہم اس کو اور کوک کریں گے تو بس ہم اس کو اپنے جو مولڈ ہے جس میں ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے اس میں ہم اس کو پلٹ کے اس کو سیٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے لیکن ہم اسے ابھی تھوڑا سا اور فرائی کریں گے اب یہاں پہ تھوڑا تھوڑا اس نے کنارے چھوڑنا شروع کر دیا ہے بس تقریبا ہمارا ہلوہ جو ہے وہ تیار ہے میں آپ اس کو ٹرانسفر کر رہی ہوں مولڈ میں تو یہاں پہ بس آپ نے فورا یہ کام جلدی جلدی کرنا ہے کہ آپ نے اس کو فورا ٹرانسفر کر لینے کے بعد اس کو سیٹ کر کے اس کے اوپر نٹس اگر ڈالنے ہے تو ڈال کے فورا اس کی کٹنگ کر دینی ہے اگر آپ نے یہاں پہ تھوڑی سی بھی دیر کی تو یہاں پہ جو ہلوہ ہے یہ جو ٹکریان جو ہیں وہ کٹنے میں مشکل ہوگی کیونکہ یہ پھر جم جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں فورا سے میں نے اس کو کٹ لیا ہے آپ بھی اس کو جلدی سے کٹ لیں میں نے اس کو تھوڑا سا میرے سے لیٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ مشکل ہو رہا تھا کٹنے میں لیکن یہ ہے آپ فورا سے اس کو کٹ لیں گی نا تو یہ بلکل بہت اچھے سے آسانی سے کٹ جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں بہت مزیدار اور بہت آسان ٹکریان بن کے تیار ہو چکی ہیں اور صرف دس منٹ میں بہت جلدی بننے والا یہ حلوہ تیار ہے اگر آپ کو میری ریسی بھی بسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں